اسلام علیکم تیتر کرلہ میں خوش آمدید تیتروں کی ڈیورمنگ کے متعلق ایک نئی معلومات ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں اس ٹاپک پہ بہت سارے میرے بھائی ویڈیو بنا بھی چکے ہیں اور لوگوں نے دیکھی بھی ہوں گی لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے اس پہ عمل نہیں کرتے میرا اپنا پریکٹیکل ہے میں نے بھی اسی طرح کی کسی بھائی کی ویڈیو دیکھی تھی تو میں نے اس پہ پریکٹیکل کیا مجھے اس سے ریزلٹ ملا تو میں نے سوچا کہ میں اپنے چینل پہ بھی اس طرح کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں تاکہ جو میرے بھائی سبسکرائبر ہیں یا جو سبسکرائبر نہیں بھی ہیں ان کے پاس اگر میری یہ ویڈیو جاتی ہے تو ان کو فائدہ ہو ڈیورمنگ کیا ہے سب سے پہلا سوال ڈیورمنگ آپ کے تیتر کے پیٹ میں جو کیڑے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہم دوا استعمال کرواتے ہیں دوا کا نام ہے زینٹل اس میں البینڈازول سالٹ ہوتا ہے اس کا کام ہے ان کی ویڈوں کو مارنا یا ان کی ویڈوں کو ختم کرنا بھائی ہوتا یہ ہے کہ میرے بہت سارے بھائی جو اپنے تیتروں کو خوراک بھی اچھی دیتے ہیں ان کے تیتر خوراک بھی کھاتے ہیں لیکن ان پر خوراک اثر نہیں کرتی تو جن تیتروں پر خوراک اثر نہیں کرتی آپ انہیں ایک دفعہ ڈیورمنگ تو کروا کے دیکھیں پھر آپ کو جو ریزلٹ ملے گا آپ کے خوراک کا بہت ہی اچھا ریزلٹ ہوگا تیتر کو آپ خوراک دیتے ہیں تیتر خوراک بڑے خوش خوراک بھی ہوتے ہیں کھا بھی لیتے ہیں لیکن روزانہ کی بنیاد پر تیتر جو ہے اس کی صحت ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتی جاتی ہے تو ایسے تیتروں کو آپ مہینے میں یا ڈیڑھ مہینے یا دو مہینے کے بعد ایک دفعہ ڈیورمنگ کروا کے دیکھ لیں ڈیورمنگ آپ نے کیسے کرنی ہے بھائی سب سے پہلے آپ نے لینا ہے زینٹل سیرپ کسی بھی میڈیکل سٹور پہ جائیں گے اسے آپ بولیں گے البینڈازول دے دو یا زینٹل دے دو ایک ہی بات ہے وہ آپ کو دے دے گا اب وہ زینٹل سیرپ آپ نے کرنا کیا ہے اس کا آپ اسے گھر پہ لے کے آئیں ایک لٹر پانی میں ایک ڈھکن اس کا ملا لیں اس کو ہلال لیں وہ بنا لیں دوہ اور اپنے تیتروں کو استعمال کروائیں اب آپ کے ذہن میں سب سے پہلی بات کی اس کو استعمال کروانے کا کیا طریقہ ہے استعمال کروانے کا طریقہ یہ ہے جس طرح میں استعمال کرواتا ہوں میں اپنے تیتروں کو ڈیورمنگ جو ہے وہ ہمیشہ صبح کے وقت جب ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے اس وقت کرواتا ہوں کس طرح بھائی وہ جو بنایا ہوتا ہے وہ ان کی جو تیتر کی کولی میں پانی رکھ دیتا ہوں مثلا جو ان کی کولی ہے اس کا تیسرا حصہ رکھتا ہوں اگر وہ پی لیں تو دوبارہ رکھ دو یہ پانی آپ نے تین گھنٹے تک رکھنا ہے تین گھنٹے تک جتنا تیتر وہ پانی پی لے ٹھیک ہے تو اس کا ریزلٹ آپ کو کب ملے گا اس کا ریزلٹ ملے گا آپ کو تقریباً چوبیس گھنٹے بعد چوبیس گھنٹے کے بعد آپ کا تیتر جب خوراک کھائے گا اس سے ہی آپ کو پتا چلے گا اس کی جو خوش خوراک کی ہے وہ ڈبل ہو جائے گی خوراک بھی کھائے گا اس کے بعد اس پہ خوراک اثر بھی کرے گی میں تمام بھائیوں کو جنہوں نے ابھی تک اپنے تیتروں کو آج تک ڈیورم نہیں کیا تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تین مہینے لگتار اپنے تیتروں کو ڈیورمنگ کریں انشاءاللہ ان کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے آخر میں آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے تیتر کلب کو سبسکرائب بھی کیجئے میری اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگے تو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے ان کا بھی فائدہ کیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو جو میں آپ کو بناوں گا وہ تیتروں کی جو سردیوں کی خوراک ہے اس کے متعلق ہوگی انشاءاللہ تقریبا تین دن بعد جو ہے میں وہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اس چینل پہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں